موسیقی گجنوالا حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر شہر کے تین علاقوں میں مکمل لاؤگ ڈاؤن گجنوالا کے حساس علاقوں میں ڈی سی کلونی، راوالی کینٹ اور وابڈاٹون شامل ہیں گجنوالا زلی انتدامیہ نے ان علاقوں کو ہارٹ سپارٹ قرار دیتے ہوئے مارکٹیں، کلاب اور ریسٹورنٹ بند کروا دی گجنوالا ایس ڈی اور سیول نائن نے سیٹلائٹ آن کے شہریوں کی آنکھ سے روشنی چھیلی علاقے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری پورا علاقہ دن میں بھی رات کا منظر پیش کرتا رہا ہر اتوار کو پورا علاقہ کئی کئی گھنٹے اندھیروں میں ڈھوپ جاتا ہے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر شہریوں کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے اور پرمٹ فری علاقے کرنے کا لولیپپ دیا گیا تھا لیکن وہ وفا نہ ہو سکا سیٹلائٹ آن کے شہریوں نے وفاقی وزیر پانی و بجلی اور چیف گیپکو سے اس نائحلی کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے فیروز والا ڈسٹرک شہوپورا عمران عباس ڈی ایس پی ایس ڈی پی او ہمراہ افزل ڈوگر ایس ایچو فیکٹری ایریا کو مقبری ملی کہ نشیرہ سے ایک منشیات کی بڑی کھیپ لاہور منتقل ہو رہی ہے جس پر ناکہ بندی کی گئی اور ایک کار کو موٹر وے پر روکر چیک کیا گیا تو کار کی ڈگی اور پچھلی سیٹ سے ایک سو سی کلو گرام چرس چھتیس کلیو فیوم برامت ہوئی افسران پولیس ٹیم کو بی پی اور شہوپورا کی طرف سے سیٹیفکیٹ اور نکت انام سے نوازا گیا ریپورٹ محمد رزوان پارک ٹی وی گجرہ والا کلیاں میں ڈیڑھ درجن سے زائد ڈنڈو سوٹوں سے مسلح باثر افراد کا غریب خاندان پر دھاوا ڈنڈو سوٹوں سے پورے خاندان کے مرد خواتین بچوں اور بھوڑوں پر بھئی ماننا تشدد باثر ملزمان نے نالی کے پانی کے تناسے پر غریب خاندان کے درجن بھر مرد و خواتین اور بچوں کو مار مار کر عدم ہوا کر دیا تھانہ کا گرالی پولیس کی روایتی بے حضی چار دن گزرنے کے باوجود پولیس کاروائی کرنے سے گریزہ میڈیکل رپورٹ بھی کروا دی اور الٹا مضروبان کے خلاف تھانہ میں جھوٹی درخواست بھی دے دی علاقے میں خوف و حراس کی فضا قائم معصوم بچے خوف سے نفسیاتی مریض بن گئے غریب خاندان نے میڈیا کے وساطق سے وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب ڈی آئی جی گجرانوالا ڈی پیو گجرات ڈی ایس پی خاریاں سے انصاف کی اپیل کی ہے مضروب خاندان کا کہنا ہے کہ ہمیں باثر خاندان کی جانب سے جان و مال کا شدید خطرہ ہے ملزمان ریکارڈی آفتہ ہیں اس سے قبل بھی متعدد افراد تشدد کا نشانہ بنانے کے مقدمات میں ملوث رہ چکے ہیں رپورٹ جمیل احمد طاہر پاک ٹی وی لالا موسا المستویٰ ویلفیر فانڈیشن کے تحت سالانہ جلسہ جامعہ نومان بن ثابت بیتلاباد کے موقع پر فری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں میڈیکل چیک اپ، عدویات، ایپاٹائٹس بی، سی، شوگر، بلیڈ گروپ کے ٹیسٹ کیے گئے چیئرمن ڈاکٹر خالد حسین شہزاد ڈویزنل صدر تارک چشتی زلی جنرل سیکٹری ناصر انقلابی نے خصوصی شرکت کی جامعہ نومان بن ثابت کے چیئرمن المصطفیٰ فرم انٹرنیشنل کے صدر حضرت اللامہ محمد اشرف شاہ ترابی نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جامعہ نومان بن ثابت نے کم عرصے میں ہی دینی تعلیمات کے فروغ میں نمائیاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اس وقت جامعہ حاضر میں حفظ سمیت درس نظامی کی تمام کورسز کروائے جا رہے ہیں جلسہ میں شہر برکے اہم ترین علماء اکرام تاجر رہنماؤں، سیاستدانوں نے شرکت کی پاکستان ریلوے کے محمد ازگر ریلوے ورگر پولیس مینجمنٹ کے ساتھ چناب نگر ناجائز تجاوزات کے خلاف سرچ آپریشن کیا اور کافی حد تک روڈز کے ساتھ ریلوے جگہ پر موجود ناجائز تجاوزات ختم کروا دی گئی اس کے بررقص غریم عمام سراپا احتجاج کے ریلوے کی پٹری وافر جگہ پر آردی ٹھیپا بنا کر کچھ مزدور اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کمارے ہیں ایک طرف کرونا دوسری طرف یہ حکومتی ظلم اسے بند کیا جائے عمام کو خالی جگہ پر آردی کام کرنے دیا جائے افسران بالا غور فکر کرتے ہوئے غریب عمام کو رلیف فراہم کرے عمام چناب نگر کا مطالبہ چنیوڑ زلی تحریک انصاف چنیوڑ نیا شوکت علی تھیم ایڈوکیٹ کی وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقات زلی صدر میا شوکت علی تھیم ایڈوکیٹ نے اپنے شہر کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا فیصلہ باد روڈ پنڈی بھٹیاں لاہور روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں ان روڈ پر کافی حادثات ہو چکے ہیں ان روڈ کو ون وے تعمیر کرنے کا مطالبہ رکھا اور شہر چنیوڑ کے لیے مختلف امور پر بات کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے میا شوکت علی تھیم ایڈوکیٹ کو یقین دلایا وہ جلد چنیوڑ کا دورہ کریں گے اور بڑے پیکج کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ زلی انفرمیشن سیکٹری عمران آر بی بھی موجود تھے سٹی کارپوریشن صدر لیبر ونگ رانہ شاہد علی اور ملک مہتاب رضا نے میا شوکت تھیم ایڈوکیٹ کی اس کاوش کو سراہا شہر کے مسائل وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار تک پہنچانے پر شکریہ ادا کیا بہوانہ قبضہ مافیا بے لگام ہو گیا باعثر قبضہ مافیا کی طرف نیچی ٹی وی چینل کے رپورٹر چودری پروید اقبال چدر کی زمین پر بالا اثر افراد کی طرف سے قبضے کی کوشش کی گئی چودری پروید اقبال چدر کا کہنا ہے انہوں نے اپنا ملکیتی رکبہ کھاتا نمبر نو جو کہ محمد جابر کو ٹھیکے پر دیا جس کا معایدہ بابر ٹھیکہ اسٹام نمبر یارہ چھپن تاریخ بارہ پانچ دو ہزار انیس کو تحریر کیا گیا جس میں محمد جابر نے لے کر دیا مطور ٹھیکے دار رکبہ کاش کرے گا محمد جابر نے اپنے تین مسلط ساتھیوں سمیت اس کے رکبہ پر ناجائز قبضے کی نیت سے شور پمپ لگوانا اور جانور باننا شروع کر دیا سائل موقع پر پہنچا تو الزام علیہان موقع پر موجود تھے جنہوں نے اسلحہ نکال کر قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی سائل نے ون فائف پر کال کی جس پر تھانہ بھوانا پولیس موقع پر پہنچی مقامی صحافی چودری پروید اقبال نے کاروائی کے لیے تھانہ بھوانا میں ترخواست دے دی صحافی برادری نے اس واقعہ کی برپور مضمت کی ہے اور ڈی پی اے چنیوٹ بلاز زفر شیخ سے فوری طور پر نوٹس لے کر بعض افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ ملک صدیق حیدر مصطفی پاک ٹی وی چنیوٹ